رحمت الرحیم السلام علیکم جی تو پچھتیت قسم میں ٹھنڈے بار میں جانا آج کام پہ نہیں ہے میرا کورس ہے ایک اس کے لیے جا رہا ہوں لیکن باہر نکل کے دیکھتا ہوں تو سامنے ساری گاڑی پہ برف جمع ہوئی ہے تو اس کا حل دو قسم کی ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ ایک سپری ملتا ہے وہ ہم مار دیتے ہیں اس سے پیل جاتی ہے دوسرا حل جاتا ہے کہ کھوڑچی پگڑ گیا ساپ کر دورتا ہے ہم نے کہا سپری مار کے دیکھتے ہیں اسی سے فرق پڑ جاتا تو بہتا ہے اترائیس ہمیں کھوڑچی پگڑیں گے اور کام شروع کریں گے موسیقی فر ناؤ امینا ڈرائیو میں زیادہ ویڈیو ریکارڈن نہیں کروں گا جا کے میں بات دوتی ویسید باران دے رہا کچھ نظر نہیں ہے آپ کو اور یہ دیکھیں جی پھر آپ کو نظر آئے میں نے سپری مارا ہے اور اسے ساری بیروف کیسے پگل گئی ہے اور اس وقت کور سٹاٹ ہونے میں کمپلیٹلی ایک گھنٹہ پڑے اور کیونکہ میں نے کافی پڑھائی بھی کرنی ہے تو میں ایپیڈ پہ وہی کھول کے بیٹھا ہوں تو اسی سے پڑھائی ہو رہی ہے اس آئیپیڈ کا فائدہ یہ ہے کہ میرے سارے ڈاکومنٹس جہاں ہوئی کاغس کے اندر جمع ہوتے ہیں تو میں جو کچھ بھی پڑھائی کرنی ہوتی ہے وہ آئیپیڈ کے اندر ہی سب کچھ پڑھا ہوتا ہے سورج نکل رہے آہستہ آہستہ سبہ کے آٹھ ویجے اور بس مجھے تھوڑا ٹائم دو میں جلدی سے یہ کمپلیٹ کر لوں اس کے بعد اندر چلیں گے سبہ سبہ کا ٹائم ہے یہاں پہ کورسز پہ ناشتہ ویارہو پروائیڈ کرتے ابھی جا کے چائے پیئیں گے تھوڑی سی تھوڑا سا ناشتہ میں کارایا تھا کار سے اور سورج بھی نکل آیا ہے ایٹسو انسائٹ اور یہ ہوتل ہے میرے پیچھے سب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساڑھا کورس ہوگا سونے دکھیں آپ سوی سکرنے دکھیں سوی سکرنے دکھیں اور ہنگر 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 سوڑی دے تھا سبہ ساڑھے آرہ بے سے لے کے شام کے ساڑھے ساڑھے ساڑھ بے تک کونسٹنٹ پڑھائی کورس پریزنٹیشنز تو بسکلی کورس انسٹرکٹر کورس ہے یہاں تراؤما کورس تراؤما کہتے ہیں چوٹ کو جارہا لگ چانے کو فرزمپل گاڑیاں چلاتے ہوئے کوئی بڑا ٹراؤما ہو جائے ہڈیاں ٹوٹ جائیں چھاتی کی انجری سر کی انجری ہو جائے اس کے حساب سے تو یہ کورس میں نے لاسٹ ٹیر کیا تھا تو اس کورس میں مجھے انہوں نے کہا کہ یو شوڑ بکم ان انسٹرکٹر سو ایر سینڈ می آن دس انسٹرکٹر کورس اب اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیچنگ کی طریقے بتاتے ہیں کہ پڑھانا کیسے تو اس کی بیسکس ہوتی ہیں اس کی ایڈوانس ہوتی ہیں تو یہاں کی ٹیچنگ جو ہے وہ پاکسان کی ٹیچنگ سے بہت ڈیفرنٹ ہے تو آج سارا دن وہ تھا کل بھی سارا دن وہ ہے میں رات کو بہت لیٹ آیا ہوں اور آتے ساتھی بس میں نے کھانا کھایا اور یہاں جو سونے وارے موڈ میں تھا اس کو سلائے تھوڑی سی پڑھائی کروں گا اور پھر دوبارہ کل کے لیے تیاری کل بھی صبح صبح جلدی نکلیں بہت لنبی ڈائیو ہے کل ہوپفلی جلدی پھارے ہو جائیں گے آج موقع ہی نہیں ملا مطلب میں سوچنا تھا کہ بیچ پہ ایک چانس ملا تو تھوڑا سب کو شہر گھماؤں گا درہ ڈیفرنٹ شہر ہے تو نوت میں ہوگی لیکن باہر بارش بھی بہت ہوتی آج پورا دن بارش ہوتی رہی ہے یہاں پہ ایک بہت اچھی چیز جو میڈیسن ملتی ہوئی ہے کہ آپ کو لرننگ اور ٹیچنگ اپرچنیٹیز بہت زیادہ ملتی ہیں اپنی جاپ کے ساتھ سا اور وہ اس طرح نہیں ہے کہ بھئی آپ چلتے پھلتے پڑھا رہے ہیں آپ کو واقعی سکھایا جاتا ہے کہ ٹیچنگ کرنی کیسے یہ سٹارٹ او ڈیے ٹو اور ہم جلدی آگیا ہوں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹھوڑا سا لے ٹھنکل و اینکلے سڑکوں بھی راش پوٹیات ہے کہ میرے پیچھے یہ ہوٹل ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج بلکل نہیں نکلا اور اگر میں آپ کو دکھاؤں تو چاند ابھی تک نکلا ہے تو ابھی سین یہ ہے کہ تھوڑا جلدی آگئے ہیں سمیں ان کا ترہا ٹاؤن کا چکل گئے تھوڑا سا دیکھیں کیا سین ہے کئی سے کافی ملتی ہو پکڑیں گے تھوڑا سا لائٹنگ سین ہے خریصمس کا تو وہ بھی آپ دیکھیں یہاں پہ نویمبر ڈیسمبر سے یہی کام شروع ہیتا ہے تو یہی پوری شہر پیس ہو جا رہا ہیتا ہے سینٹر میں آیا ہوں پیچھے گاڑیوں کا کچھ اور آ رہا ہوگا پاس دیکھنے آیا تھا یہاں پہنے کا دکھائیں ساری کی ساری اور ابھی میں نے پڑھائی کرنی ہے کیونکہ آج ٹیسٹنگ دے ہے تو انہوں نے ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے کہ آیا ہم نے کچھ پڑھا بھی ہے کہ نہیں تو میں نے کہا کچھ پڑھ لکھ لیں پیٹھتا ہوں چائے کا پکڑتا ہوں اسے اگر ملے تو اس ٹائم یہاں میرے پیچھے دیکھ سکتا ہوں کہ لائٹنگ ہے لائٹنگ ہوئی ہے ہر جگہ اور یہ کہ انہوں نے اپنی تیاری کی رئی ہے جو کہ ان کے ہاں اید منائی جاتی ہے اس کی یار میں نے رہا تو گیا ہوں لیکن اس وقت ساری دکانیں بند ہیں تو کافی کی دکان کوئی نہیں مل رہی پاپے چلتے ہیں اور ہوتل جا کے کافی پی لیتے ہیں پھر یہ ہی ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی میرا پاس ہو گیا ہے اور میں بھی کچھ موڑی بیٹس کرنے کے لئے میں بھی کم فل انسٹرکٹر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ابھی گھر جلدی سے نکلیں گے اترانی موٹر میں بہت زیادہ رش پڑے گا اور ہم کہیں بھی نہیں جا سکیں گے سو ابھی میں گھر جاؤں گا پہلے ہم آئے ہیں یہاں کو لینے بیٹے بیٹے ٹرک بازارے ہیں باہر سے یہاں کو لینے آئے ہیں اس کی انرٹی بے لائٹنگ ہوئی ہے یہ سارا خیسمس کا سیزن ہے یہ لائٹنگ کی ہوئی ہے اچھے میں آئے ہوں باہر تھوڑی سی رننگ کرنے چلا گیا تھا اپنے دوسرا دن تھا پڑھائی نہیں کرنے رننگ کر لیتے ہیں درون میں اپنا چینج کرنا ہے اس وئے سے اپنا پرانا درون جو سیل پر آئے تھا کافی عرصے سے بھائی صاحب نے کہا کہ ابھی چیک کریں گے تو درون میں گاڑی میں رکھے لیا ہیں وہ کہتے بغیر چیک کیا دے دیں میں نے کہا کہ یہ تسلیل کر کے لے کے جاؤ کیونکہ پھر بعد میں نہیں پسند آئے گا یا کچھ ہوا مسئلہ تو مجھے کہ پانچ ویٹ ہو گئے میں بیٹ کرتے ہوئے باہر آپ دیکھ رہے ہیں موسم کتی دھند ہے اس وقت میں دھند میں گاڑی کھلا گیا موسم نہیں ازی ملکل میرے سامنے ایک ایف سی ہے اور بندہ کہتا ہے کاش یہ حلال ہوتا تو میں اتر سے کچھ لے کے ہڑپ کر رہا تھا میں اپنے ہسپیٹل کے سامنے گھر رہا تھا تو انہوں نے کافی لائٹس کر رہا ہے ان کی ایچ ہی داری ہے تو وہ اس کی کیاری کر رہے ہیں میں نے کہا آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے اسے جاور تین کی ہوئی ہیں کافی ساری ہسپیٹل کی بلڈنگ کے باہر تو ہسپیٹل میں ایسی لئے رک گیا تھا کیونکہ اس ہسپیٹل میں نے اتنی عرصے کام کیا اور میرے بیبی کی برد بھی نہیں پی ہوئی تھی اس وجہ سے میں نے کہا کہ رک کے دیکھیں بارش رہ ہو گی تھی تو میں نے کہا گھر چلیں اس سے پہلے کہ بھیجے پورے اسے ڈش واشر بھرگے اس کو ذرا چلا دیں اس کے لئے سسٹم بھی ہوتا ہے اس کی ٹیبلٹ ملتی ہے اس بیسکلی سابن ہے یہ اب اتر اکھیں اس کو باندھ کریں اس کو آن کر دیں اس کو چالو کر دیں اب آؤٹ ہاف این آور میں سارے برتن بھول کے باہر آ جائیں گے اگر ہمارا ڈش واشر جو ہے اپنا سائیکل کو گیٹ کر چکا ہے ہم کھولیں گے اندر سے فل سلج بھاپ نکلتی ہے اور سارے برتن چمک جاتے ہیں کیا بل رہا ہے یہ پاٹکون ہے پاٹکون ہے پاٹکون ہے یہ پاٹکون ہے اچھا آپ کو پسند ہے یہاں نہیں کیا ہے چینگی ہم اسے ہوجئے ہم اسے ہوجئے ہم اسے ہوجئے ہم اسے ہوجئے نہیں ہوجئے